ایک افسوسناک دن ہے اس لیے نہیں کہ ہم نرسی، سی اے اے اور ان پی آر کے متعلق یہاں جمع ہوئے ہیں بلکہ ایک سال پہلے پلواما میں ایک دہشت گردانہ اٹیک ہوا جس میں چوالیس سی ار پی ایف کے جوان جو اس ملک کی رکشہ کرنے کے لیے اس ملک کے تحفظ کے لیے اس ملک کے بارڈر میں تھے ان کو بم سے اڑا دیا گیا اس میں ہر ذات کے ہر دھرم کے جوان موجود تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پلواما کا جو یہ حملہ ہوا اس حملے کے بعد ایک سیاسی پارٹی تھی جو بہت خوش ہو گئی تھی کونسی سیاسی پارٹی بہت خوش ہو گئی تھی ان کو یقین نہیں تھا کہ دو ہزار انیس کے لوگ سباہ الیکشن میں وہ واپس جیت کر کے آئیں گے لیکن جب یہ حملہ ہوا اور چوالیس ہمارے سی ار پی ایف کے جوان شہید ہوئے تو بہت خوش ہو گئے ہمارے ریاست کے تو چیف منسٹر ہیں آج اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے ایڈورپا صاحب نے کہا کہ ٹررریسٹ حملے میں چوالیس جوان مر گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں اور اس سے بی جے پی کو بہت فائدہ ہوگا اور کم سے کم بائیس سیٹ ہم یہاں سے لوگ سباہ کی جیتے گے کس نے کہا تھا ایڈورپا آج کیا ہیں وہ چیف منسٹر اور پھورے ہندوستان میں ان کی پانچ سال حکومت چلانے کے باوجود کسی کو جواب نہیں دیا کہ کتنے لوگوں کو نوکری دی کتنے غریبوں کو گھر بنایا اس ملک کی ایکانومی کو کہاں سے کہاں لے کے گئے کیسا کالا دھن واپس لیا کیسا سب کے ایکانومن پر پندرہ لاکھ دالنا تھے وہ ڈالے کی نہیں ڈالے جن کو جواب دینا تھا پانچ سال جنہوں نے حکومت چلائی ان کو یہ لوگوں کو آ کر کے حساب دینا تھا پھر اوت مانگنا تھا انہوں نے وہ کام نہیں کیا یہ پلواما کا اٹاک لے کر کے پورے ہندوستان میں روئے پورے ہندوستان میں ڈنڈورا پیٹا جوانوں کی ہمدردی میں نہیں بلکہ صرف اوٹ حاصل کرنے کے لیے آج وہ واپس اس ملکے پرائیم منسٹر بن گئے میں کم سے کم خوش ہوں ایڈورپا صاحب بہت اماندار ہے سیدھے سیدھے کہا چالیس پچار لاکھ مرے ہیں چالیس پچار لاکھ چار لوگ مرے ہیں بائیس سیٹھ ہمیں آئیں گی بہت اماندار ہے کوئی بھی مرے سیٹھ آنی چاہیے کسی کا بھی خون بہے بی جے پی کسی سیٹھ آنی چاہیے یہ سیاست آج چل رہی ہے دیش کے غدداروں کو گولی مارو سالوں کو مارو کس نے روکا ہے لیکن یہ تائے کر لوگ غددار کون ہے تائے کر لوگ یہ غددار کون ہے چلو ستر سال پہلے چلے جائیں گے جب انگریز یہاں حکومت کرتے تھے انگریزوں کو بھگانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہندو مسلم سریق عیسائی سب نے اپنی جانوں کی خربانی دی اپنے مال کی خربانی دی اپنی عزتوں کی خربانی دی سب کچھ کھولیا تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا چلو اس وقت پر چلتے ہیں اور تب دیکھتے ہیں کہ کون غددار تھے کون تھا غددار کون ہے گوڑ سے یہی رسس یہی سنگ پریوار یہی غددار تھے انہی کے بچے آج بی جے پی یہ آج ہمارے اختدار میں ہیں ہمارے ملک میں اور یہ کہتے ہیں کہ گولی مارو غدداروں کو اگر اس وقت پہ بھی گولی چلائی جاتی غدداروں پہ تو آج ملک میں یہ لوگ راج نہیں کیا ہو یہ لوگ انگریزوں کے بوٹ چاڑتے تھے جوتا پالش کرتے تھے جب اس ملک کا ہندو مسلم سیکھ عیسائی اپنی جانوں کی خربانی دے رہا تھا اس ملک کی آزادی کے لیے اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ غددار کون ہے اماندار کون ہے دیش بھگت کون ہے اور یہ سیڈیفیکٹ دیں گے کہ ہندوستانی کون ہے اور ہندوستانی کون نہیں میں حالی میں بیدر گیا تھا ایک شاہین سکول ہے وہاں پہ انہوں نے ایک ڈراما کروایا بچوں سے کہ ایک بچی نے سی اے اے پہ وہ ڈراما تھا این ارسی پہ ایک ایسا لفظ ہے جو نہیں بولنا چاہیے تھا اس بچی نے بول دیا پرائیم منسٹر کے مطالعہ تو اس کی سزا کیا ہوگی ایک نو سال کی بچی اگر کچھ بول دیتی ہے شاید وہ غلط ہی ہے نہیں بولنا چاہیے بول دیا تو آپ اس کی سزا کیا دوگے آپ نے اس بچی کی ماں کو پچھلے بیس دن سے جیل میں بند رکھا اس بچی کی ٹیچر کو آپ نے بیس دن سے جیل میں رکھا ہے میں گیا تھا جیل اس بچی کی ماں کو ملنے کے لئے میں نے پوچھا کیا ہوا وہ بولی میں ایک بیوہ ہوں ساپ گھروں میں برطن ساف کر کے میری بچی کو پڑھا رہی ہوں تعلیم میں آفتہ بنانا چاہتی ہوں مجھے نہیں معلوم سکول میں کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے مجھے بیس دن سے انہوں نے جیل میں ڈال رکھا کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اسی ہندوستان کے لئے جنہوں نے اپنی جانیں خربان کر دی اس ملک کو آزاب کرانے کے لئے کیا یہ جانیں اس لئے خربان ہوئی تاکہ ہم آر ایسس اور سنگ پریوار کے ہاتھ میں اقتدار دے دیں اور معصوموں پر ظلم ڈھایا جائے؟ پولیس کمپلیٹ بی جے پی کی ایجنٹ بن چکی ہے لیکن امید کی کرن ہے کل کوٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے کہ آپ نے سی اے اے انرسی کے مخالفت میں جتنے احتجاج ہوئے اس وقت بنا مطلب سیکشن ون فارٹی فور دالا کوٹ نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا احتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے اس پہ مجھ پہ بھی چار کیس ڈالے گئے ہیں اس حکومت میں کیونکہ میں نے سیکشن ون فارٹی فور کو نہیں مانا میں بھی اپنی آواز اٹھانے کے لئے وہاں گیا تھا یہاں رامان خان صاحب موجود ہیں میں داد دینا چاہتا ہوں انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا سی اے اور این ار سی کے متعلق حق مانگنے کے لئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا آج بی جے پی کو حق ناز ہے فخر ہے کہ وہ اختیدار میں ان کا ایک لیڈر ہے انند کمار ہگڑے وفون ہے بے اخوف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گاندی جی جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا جن کی خیادت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے احتجاج کیا اور انگریزوں کو بھگایا گاندی جی نے ڈراما کیا تھا کون کہہ رہا ہے آنند کمار ہگڑے کون سی پارٹی کا لیڈر ہے بی جے پی کا آپ دیکھیں ہندوستان میں کوئی بھی اناب شناب بیان دیتا ہے کوئی بھی فرخہ و آرانہ بیان دیتا ہے کوئی بھی نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی سے تعلق رکھتا ہے اس نے کہا ہے کہ ڈراما کر رہا ہے گاندی جی نے ڈراما کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ڈراما کیا تھا مہتمہ گاندی نے ڈراما کیا جواہرلال نہروہ اپنی زندگی کے دس سال جیل میں گزار دیا ہے اس ملک کے آزادی میں انہوں نے ڈراما کیا صباح چندر بوس نے اپنی جانوں کی خربانی دیتی اپنی جان کی خربانی دیتی انہوں نے بھی ڈراما کیا مولانا آزاد جیل میں رہے انہوں نے بھی ڈراما کیا ان کی تیسا بھگت سنگھ پاسی پر لٹک گئے انگریزوں سے معافی نہیں مانگی انہوں نے بھی ڈراما کیا تو اس ڈراما میں رسس اور سنگ پریوار کا کیا رول تھا اگر یہ ڈراما ہے تو ان کا رول کیا تھا وہاں پہ بھی ان کا رول انگریزوں کی چاپلوسی کرنے تھا وہاں پہ بھی ان کا رول اچھا رول کر سکتے تھے دیش بھگت بن سکتے تھے انگریزوں کے شلاف آواز اٹھا سکتے تھے خربانی دے سکتے تھے نہیں انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے ڈراما میں وہ رول تھا ان کا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کی خربانی اس ملک میں لگی نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ جوننے میں کبھی ان کی محنتیں نہیں لگی ہیں جوننے میں انہوں نے کبھی ان کی خربانیاں نہیں دی میں آج سے آپ کو التجا کرتا ہوں یہ لوگ سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں لیکن نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا نفرت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے وہ اس سماج کو ملک کو جتنا تونے کی کوشش کریں ہم اتنا جوننے کی کوشش کریں گے وہ ہندو مسلمان کو جتنا آلد کرنے کی کوشش کریں گے ہم ہمارے ہندو بھائی کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے کندے سے کندہ جوڑ کر خدم سے خدم آگے بنا کر اس ملک کو بنائیں گے ان کی ایک ہی طاقت ہے ان کو فتنہ دالنا سماج توڑنا ہندو اور مسلمان کو دور کرنا مہارت حاصل ہو گئے اس کام میں اس کا یک ہی جواب ہے کہ ہم اور ہمارا ہندو بھائی مل کر اس ملک کو آگے بڑھائیں کیا یہ کرنے کیلئے تیار ہیں آپ اگر ہم میں سبھی کوئی نفرت پھیلانے کی بات کرتا ہے اگر ہم میں سبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو سماج میں تفرخہ انتشار پیدا ہو تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے اس کو بھی نہیں مانیں گے ہمارے آبا واشداد ہزاروں سال سے اس ملک میں ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب مل کر پیار اور محبت سے زندگی بسر کرتے آئے ہیں آنے والی نسلیں بھی پیار اور محبت سے ہی اس ملک کو آگے بڑھا کر لے جائیں گے سی اے اے انہار سی جیسے اس خانون کو ہم نہیں مانیں گے کوئی جو بھی ہو جائے موقع میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں میں اور ہمارے لیڈر کرشنہ بیرگوڑا صاحب یہی موجود ہیں ہمارے جیسے کئی نوجوان اسمبلی کے اندر موجود ہیں کئی نوجوان پارلیمنٹ میں موجود ہیں ہم ہوا اپنی ہماری آواز اٹھائیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی کوشش کریں آنے والے اپریل میں این پی آر کو لاغو ہونے نہیں دیں گے چاہے ہمیں جیل جانا پڑے چاہے ہمیں کچھ بھی کر لے اس ملک کو توڑنے کی ہم کسی بھی کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہندواؤں پر سکھوں پر بدھوں پر کرسٹوں پر ظلم ہو رہے ہیں ہم ان کو لے رہے ہیں بنگلہ دیش سے جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو لے رہے ہیں افغانستان میں جن کو ظلم ہو رہا ہے ان کو لے رہے ہیں میں آپ کو کہہ دوں ہندوستان کا کوئی مسلمان ہندوستان کا کوئی ہندوستانی چاہے ہندو مسلم سکھ اسائی ہے کسی کو آپ پتی نہیں ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو نہ لیں سب کو آپ لیں لیکن لینے سے منع کس نے کیا ہے پہلے بھی ایک خانون تھا پچھلے چھ سال میں نریندر موڈی جی جب سے پرائیڈان منتری بنے ہیں ان کی حکومت میں دو ہزار آٹھ سو اکانوے پاکستانیوں کو ہندوستان کا ویزا پہلے سے دیا گیا ہے تو جب دینے کا پورا موخہ آپ کے پاس ہے ان کو ویزا دے ان کو شہریت دینے کا سٹیزنشٹ دینے کا موخہ پورا آپ کے پاس ہے تو آپ یہ نیا خانون سیئے کیوں لائے آپ نے خانون صرف اس لئے لائے ہے کہ آپ اس ملک میں شرارت کرنا چاہتے ہیں شر پھیلانا چاہتے ہیں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو دہشت میں رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی جو پالیسی ہے اس ملک کا شہری سمجھ گیا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو آج سب لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں ساری کالیجز کے یونیورسٹیز کے سٹوڈینٹ آج سڑکوں پر نکلے ہیں ہائے ہائے بول رہے ہیں مردہ باد بول رہے ہیں جو جن ویرودی خانون آپ نے لائیا ہے عوام مخالف خانون آپ نے لائیا ہے اس کو دھتکار رہے ہیں ان سب کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں اور ہمیرے یقین ہے کہ یہ دن اتنا اتنا برا نہیں ہوگا آنے والا وقت اتنا خراب نہیں ہوگا اچھے دن آئیں گے ہم لوگ سب پیار محبت کے ساتھ سب لوگ ہندوستانی بھائی بھائی کے جیسا رہیں گے یہاں پہ مجھے بنا کر آپ سب سے بات کرنے کا موقع بیا گیا ہے میں آپ سب ارگنیزرز کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں جائے ہن جائے کرنا تک موسیقی موسیقی موسیقی